بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائف ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گا آج ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ بھائی یہ ہے جو میرے پاکستانی بھائی سعودی عرب آتے ہیں پاکستان سے آپ سب بھائیوں کو پتا ہے ہم کیسے سعودی عرب میں آتے ہیں بھائی میں کسی کی بات کروں گا خود میں کیسے ہیں میرے کو خود کو پتا ہے ایک ایک بھائی اکٹھی کرتے ہیں اس سے پکڑے اس سے پکڑے تو ایسے پیسے اکٹھا کیے کچھ دیئے کچھ بعد میں دیں گے ویزا لیا ادھر آگئے ادھر آ کر منت کی جن کے کرز اتارنے ان کے کرز اتارے پھر بہن بائیوں کا سوچیں گے گھر بنائیں گے پیسے تھوڑے اکٹھے کریں گے جا کے شادی کریں گے اگر شادی ہوئی ہے تو بچوں کا سوچیں گے بیری ہے بچوں کا سوچیں گے تو بھائی آپ سب بائیوں کو پتا ہے ہم پردیسی بائیوں کی زندگی یہاں پر ایسے ہی گزرتی ہے کہ بھائی ظاہری سی بات ہے اگر پردیس میں آئیں گے کچھ کمائیں گے تو بھائی ایسے تمام پاکستانی جو یہاں پر محنت مزدوری کرتے ہیں اپنی اور اپنے گھر پیسے بیٹھتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے بیوی بچوں کے لیے خاندان کے جہاں کہیں بھی وہ کام آ سکتے ہیں وہ کام آتے ہیں پردیسی بھائی خاصکار تو ایسے تمام بھائی پاکستانیوں خاصکار میرا سلام ہے جی کیوں آپ بھائی منٹ کرتے ہیں اپنے حق حلال کی اور الحمدللہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں حق حلال کی کمائی سے تو بھائی کچھ پاکستانی ایسی میں کیا بولوں گا بھائی بھی ان کو ایسی بغیرتی بھی کرتے ہیں جو میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں نیوز جی میں آپ کو ساتھ میں بھائی نیوز بھی دکھا رہا ہوں کچھ بھائی بھائی بولتے ہیں بھی کہ توں ایسے بول رہا ہے اپنی طرف سے تو بھائی آپ نیوز بھی دیکھ لیں یہ سعودی اخبار کی طرف سے تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ پاکستانی بریدہ الکسیم یعنی کہ بھائی آپ سب بھائی یوں کو پتا ہے کہ ایک ہی شہر ہے دو ڈیفرنٹ نیم ہے اس کے بریدہ اور الکسیم ابھی تو انیزہ بھی اس کے ساتھ ہی مل میں نے ویزر کیا ہوا ہے انیزہ بھی بریدہ الکسیم کے ساتھ ہی مل چکا ہے بس تھوڑا فاصلہ یہ ہے ساتھ میں چھوٹا سا شہر ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ وہاں سے اس پاکستانی کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کا بھائی قصور کیا تھا یہ کام کیا کرتا تھا یہ اگر کہیں کاربہ بجلی کی وائر لٹکی ہوئی ہے تو ادھر سے کٹ لی اگر کہیں اور پڑی ہوئی ہے ادھر سے اٹھا لی اگر کسی تامبہ تامبے کی کچھ چیز پڑی ہوئی ہے وہ چوری کر لی تو ایسے تامبے وغیرہ کی کپر وغیرہ کی چیزیں چوری کرتا تھا اور بیجتا تھا تو بھائی ظاہری سی بات ہے چوری پھر کتنے کے دن چلے گی اور اوپر سے سعودی عرب یہ لوگ تو نہیں چھوڑتے ابھی تو بھائی ہر جگہ آپ سب بھائی کو پتا ہے سی سی ٹی وی کیامرہ لگے ہوئے ہیں تو بھائی اس کو پکڑ لیا گیا ہے ابھی اس کو فائن اور جیل تو ہوگی وہ تو الگ بات ہے لیکن اس کے پاس سے جب یہ پکڑا گیا اس ٹائم بھی آپ حساب لگا لیں کہ پانچ سو کلو گرام تامبہ کپر اس کے پاس اس وقت بھی مجود تھا یعنی کہ اگر حساب لگائیں ہم تو بارہ سے تیرہ من بنتا ہے یہ آپ حساب لگا لیں بارہ سے تیرہ من بنتا ہے اس کے پاس اس وقت بھی بھائی مجود تھا یہ تو یار اگر حساب لگائیں تو بہت بڑا ڈکیٹ تھا یار اس چیز کا اگر بارہ تین مان آپ کو حساب لگا یہاں پر جو میرے میرے حساب سے کافی دیر پہلے میں نے ایک دفعہ میرے سننے میں آیا تھا کہ سترہ ریال یا انیس ریال پر کیجی کا ریٹ ہے جی ابھی کاؤپر تانبے کا سعودی عرم نے اتنا مہنگا ہو گیا یہاں پر تو اس کے پاس اگر بارہ تیرہ منت تھا تو آپ حساب لگا رہے ہیں کتنے ہزار ریال کا وہ اس نے تانبہ کاؤپر وغیرہ چوری کر کے اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور تو اس سے پہلے بیچ بھی ظاہری سی بات بیچتا بھی تھا یہ اور ابھی یہ کنون کے سکنجے میں آ گیا جی ابھی اس کو فائن اور جیل تو ہوگی اور بات یہ نہیں ہے بھائی کہ فائن ہوگی جیل ہوگی بات یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کا نام بدنام کرتے ہیں یار ایسے کچھ پاکستانی یہاں پر ایسی چورییں کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنے والی ہوتی ہیں بھائی تو نہیں کرنے والی چوری کرنی ہی نہیں چاہیے آپ سب بھائیوں کو بتا ہے کہ آدمی پکڑ میں آ ہی جاتا ہے تو بھائی اپنی اگ اگر آپ کو سعودی رب سے مطلق کوئی اور نیوز جانی ہو تو مجھے ایک منٹ کیجئے انشاءاللہ میں آپ کو کوشش کروں گا بہتر طریقے سے اگاہ کرس رکھوں اپنی صحت کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ